ہم بات کر رہے ہیں انصر یہ جو ایک شوق پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ کپڑے اتار کر دیکھنے کا کوئی پیدا ہو گیا کپڑوں میں کونسی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کیا ٹھون رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہی جو پکڑا جاتا ہے ان کی جو اب گرفتار ہوئے سواتی صاحب وہ نانا دادا کی عمر کا ہے ان کے کپڑے اتار دیئے پکڑ گئے وہ خود آکے بتا رہے ہیں کہ میرے کپڑے اتار دیئے پھر ان کا مجھے اجاز چودری صاحب نے بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھے کہ مجھے گولی مار دیں اس سے اچھا جو میرے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے وہ ایک صحافی ہے وہ کہنے جی میرے بھی کپڑے اتار دیئے وہ ایک لڑکا میرے پاس آگیا کیمپ میں اس دن صبح اس نے بیان دیا ہے کہ عمران ریاض کے کہنے کے اوپر میں نے اداروں کے خلاف بات کی ہے یہ اس کو مارتے کٹتے رہے وہ شام کو میرے پاس کیمپ میں آگیا اور کیمپ میں آکے جہاں ہم پیسے اکٹھے کر رہے تھے وہ مجھے کہتا ہے جی میں یہ بیستی برداشت نہیں کر سکتا میرے کپڑے اترے ہوئے تھے جب میرا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا اور مجھے مار مار کے آپ کے خلاف بیان دلوایا اب اس کے بھی کپڑے اتار دیئے انہوں نے صحافیوں کے اتار دیئے سیاستدانوں کے اتار دیئے یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا آپ نے یہ کیا شوق ہے میں عمران پہلے تو آزم سواتی کو یہ ساری قوم سب کے سامنے میں ہم پاکستانی ہوتے کہنا ہے ہم شرمندائیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں پاکستانیوں سے کہ ایک پجتر سال کے آدمی کو یعنی جو بھی اس نے لکھا اس کے طریقے ہیں اس کو عدالت میں لے کے جائیں کنویٹ کروا ہے لیکن اس کو تین بجے اٹھا کے ننگا کر کے زلیل کر کے پتہ نہیں کیا جو گل سے بھی انہوں نے وہی کیا اس کو بھی اٹھا کے ننگا کر کے مارا تشدد کیا وہ یہ ایک اور صحافی سے جمیل فاروقی اسے بھی یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا سمجھ اس کا پتہ نہیں ہمیں جو بھی یہ کروا رہا ہے کوئی اس کا ذمہ دار ہے یہ کونسی انویسٹیگیشن ہے پہلے تو میں کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس لیے ملے چاہیے کہ آپ کو پتہ یہ ساری دنیا کے اندر گیا ہے آزم سواتی اپر ہاؤس کا آدمی ہے یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر پورا چھپا ہے اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک سینیٹر کو ٹوچر کیا اور اس کو کسٹوڈیل ٹوچر اور ننگا کر کے کیا اس سے زیادہ کیا ہوا ہے کہ جی اس نے آرمی چیف کی تنقید کی دنیا میں کیا گیا ہے یہ آرمی چیف کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہی بات کہ آرمی چیف کی تنقید پر پگڑ کے ننگا کر کے کس کو ٹوچر کرتے ہیں یہ ملک کی بدنامی کتنی ہوئی ہے اور جب